فائنلی ذراہٹ کے ذرا بچ کے موی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے 29 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ موی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس سبسکریکشن کر رہی ہے جیسے یہ موی ریلیز ہوئی تھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ موی باکس سبسکریکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہوگی اس موی کو آڈینس کی طرف سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ موی باکس سبسکریکشن پر تابر توڑ کریکشن کر رہی ہے آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذراہٹ کے ذرا بچ کے موی نے پہلے 29 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس سبسکریکشن کر لی ہے اور اس موی کا بجٹ کیا ہے اور اس موی کو باکس سبسکریکشن پر کون سا ٹائگ ملا ہے ہٹ کا یا فلاپ کا تو ویڈیو واقع تضور دیکھنا تو بینہ ٹائم ویس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذراہٹ کے ذرا بچ کے مومن میں ویکی کوشل اور سارا علی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس موی کی باکس سبسکریکشن کی تو اس موی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لاکھ کی نیوٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس موی کے پہلے دس دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکس سکریکشن کی تو ذراہٹ کے ذرا بچ کے موی نے پہلے دس دنوں میں انڈیا سے چرونجہ کروڑ کی نیوٹ کلیکشن کر لی تھی اور اس موی نے پہلے دس دنوں میں وارڈ ویڈ سکسٹی سکس کروڑ کی باکس سکریکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ سے چالیس کروڑ یہ ایک کپل کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے کپل جو اپنے الہدہ گھر خریدنا چاہتا ہے اسے الہدہ گھر خریدنے کے لئے کیا پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے ستائیس دنوں کو انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی اگر بات کرے اس مووی کے بارے میں تو یہ مووی ایک فیملی انٹرٹیننگ اینڈ لف سٹوری مووی ہے اگر بات کرے اس مووی کے 28 دن کی باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرہبچ کے مووی نے اپنے 28 دن 50 لاکھ کی باکسز کلیکشن کی اس طرح ذراہت کے ذرہبچ کے مووی نے اپنے 29 دن 45 لاکھ کی باکسز کلیکشن کی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے 29 دنوں کو انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 29 دنوں میں انڈیا سے 82 کروڑ 98 لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 29 دنوں میں وارڈ وائٹ 108 کروڑ 50 لاکھ کی باکس کلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی باکس کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے 2023 میں تو یہ بات اب سمجھی گئے ہوں گے کہ مووی کا بجر چاہے کتنا بھی ہو اگر وہ آڈینس کو پسند نہیں ہاتی تو وہ مووی باکس کلیکشن پر فلوپ ہو جاتی ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں